الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین الصلاة والسلام وعلا سید المرسلین مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ ورسوله وصدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین الكریم نحن و لا ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیم سمل کر اپنے آقا و مولا ملچہ ماوہ نور مجسم و رحمتید و علم آقا نامدار مدینے کے تازدار احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربارے گوہربارے میں نہائیت ہی عقیدت و عدب و احترام کے ساتھ درد و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں پڑھیں اللہ مصلح علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد معلی میں جزید کرو و علیہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہی لائق مبارک بات ہیں جناب زمین احمد صاحب جنہوں نے غوث العظم پیر پیران میر میران شاہ جیلان کی بز منقد کی اور ہم سب ہی کو مدرو کیا اور سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا بڑی اچھی ناد خانی آپ نے سمات کی ناد کا جو تعلق ہے یہ روح اور محبت سے ہے آپ کی روح آپ کی محبت جتنی اجازت دے اتنے ہی سنیں اتنا ہی کہیں خلل واقع نہ ہو اسی لئے فجر میں صلاة و سلام جب پڑھا جائے تو طریقہ یہی ہے کہ اگر جوان ہیں تو چھ سات شیر پڑھ لیا اب بڑھے ہیں تو پانچی شیر پڑھا کچھ معذور دیکھا تو تین شیر پڑھ لیا اس لئے کہ حضور پر ناد پڑھنی حضور پر سلام پڑھتے ہیں حضور رحمت اللی العالمین ہیں ان کی بارگاہ میں سلام ہو اور کسی پر زحمت ہو یہ بہتر نہیں ہے تو محفل منقب کی جائے اتنے دیر کے لئے جتنے دیر میں آپ کی روح آپ کی محبت قائم ہے زیادہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے اتنا ہی کریں جتنا میں آپ کا دل لگتا ہے تو اگر آپ لوگ تیار ہیں میں مختصر سے وقت میں لیکن ناک کا جو تعلق ہے چونکہ یہاں شورہ کرام زیادہ ہے اگر سب پڑھنے لگیں تو مکمل مشاعرہ ہو جائے اور یہ بھی بات اقینی ہے کہ شاعر بڑی محنت سے کسی کلام کو لکھتا ہے بڑی محنت پڑھتی ہے اور شاعر جب کلام لکھتا ہے تو اس کا جو جو رفتار ہے جو ترتیب ہے وہ صرف حرکت پر ہے حرکت جہاں بگڑیں اشعار کے وزن بگڑے مانا بگڑا کیفیت بدلی اور پھر اس کا مزا نکل جاتا ہے ان ساری چیزوں کو لکھنے والا بڑی محنت سے لکھتا ہے تو دیکھیں نات کیا ہے اگر خلوص محبت عقیدت سے اگر نات پڑھی جائے تو نات بڑی اچھی چیز ہے یہ ذریعہ نجات ہے ظلمت قبر کی روشنی نات ہے ظلمت قبر کی روشنی نات ہے قسر فردوس کی چاندنی نات ہے خالق دو جہانے کہی نات ہے ہم اور آپ ہم اور آپ کیا کہیں گے خالق دو جہانے کہی نات ہے دیکھ قرآن کے پارے سجی نات ہے خالق دو جہانے کہی نات ہے دیکھ قرآن کے پارے سجی نات ہے اور بزم سرکار میں شاہ کی نات ہے بزم سرکار میں شاہ کی نات ہے بندگی نات ہے زندگی نات ہے بندگی نات ہے زندگی نات ہے بزم سرکار میں شاہ کی نات ہے بندگی نات ہے زندگی نات ہے اور ایک ہم ہی نہیں اے دلے ناتوان ایک ہم ہی نہیں اے دلے ناتوان ماہ اکتر سبھی نے پڑھی نات ہے ایک ہم ہی نہیں اے دلے ناتوان ماہ اکتر سبھی نے پڑھی نات ہے اور ہے ازل سے ابت تک سلسلہ ناتگا ہے ازل سے ابت تک سلسلہ ناتگا جس طرف دیکھئے نات ہی نات ہے جس طرف دیکھئے نات ہی نات ہے تو یہ شورہ کرام کے لئے اگر ان کا یہ ایک شیر بھی بارگاہ رسول میں قبول ہو گیا ان کی لئی ذریعہ نجات ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ رتبہ اولیاء میں سب سے عالی غوث اعظم کا علم داروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا علم داروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا اور عرب پر عجم پر بحرو بر پر خوشک اور تر پر عرب پر عجم پر بحرو بر پر خوشک اور تر پر ہوا سیراب جس پر عبر برسا غوث اعظم کا ہوا سیراب جس پر عبر برسا غوث اعظم کا اور غوث اعظم کون ہیں کیا ہیں اس کی تحقیق کرنے کے لئے زیادہ دقیقت نہیں ہے وہ رسول اللہ کے رسول اللہ ان کے ہیں وہ رسول اللہ کے رسول اللہ ان کے ہیں رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم وہ رسول اللہ کے رسول اللہ ان کے ہیں رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا اور جو پال قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے جو پالِ قادرِ نسبت نصیبہ اس کا اونچہ ہے مقدر والوں کو ملتا ہے پیالا غوثِ عظم کا جو پالِ قادرِ نسبت نصیبہ اس کا اونچہ ہے مقدر والوں کو ملتا ہے پیالا غوثِ عظم کا چلو بغدادِ اطحر سبغت اللہ چاہنے والو چلو بغدادِ اطحر سبغت اللہ چاہنے والو کہ ہے سبھی رنگوں میں رنگ پختہ غوثِ عظم کا ہے سبھی رنگوں میں رنگ پختہ غوث آزم کا زمین کا گوشہ گوشہ قادریوں سے منور ہے زمین کا گوشہ گوشہ قادریوں سے منور ہے جہاں دیکھو وہیں ہوتا ہے چرچہ غوث آزم کا زمین کا گوشہ گوشہ قادریوں سے منور ہے جہاں دیکھو وہیں ہوتا ہے چرچہ غوث آزم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِن كُن تُم لَا تَعْلَمُونَ بس تم سوال کرو پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو تمہیں کچھ معلومات نہیں ہے کسی چیز کی خبر نہیں ہے کسی چیز کی معرفت نہیں ہے تو فَسْأَلُوا پوچھو کس سے اہل ذکر ذکر والے سے اب اس کی تفصیلی اور تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے لیکن اشارتاً میں کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا فَسْأَلُوا اَهْلَ الْعِلْمِ کہ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے تفصیل ذکر سے مراد علم بھی ہے لیکن صراحتاً علم کا ذکر کیوں نہیں ہوا کہ پوچھو علم والے سے اگر کچھ تمہیں معلوم نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف علم کو اپنا رہبر مان لیا تو پھر آج آپ غوث آزم کے اس جشن میں بیٹھے نہیں ہوتے یہ ذکر والے کا کم کمال ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھا رکھا ہے علم والے کا کمال نہیں ہے اگر علم والے کے پاس ہی اگر آپ جاتے اور صرف انہیں آپ اپنا رہبر مان لیتے تو پھر آپ نہ غریب نواز کی بارگاہ پر تک جا سکتے اور نہ آپ غوث آزم کی بارگاہ تک جا سکتے اور نہ یا غوث کہ سکتے نہ یا غریب کہ پاتے اس لئے کہ علم میں تو اتنے اختلاف ہیں کہ اس کا فائنل ہی کرتے کرتے آپ کے زندگی ختم ہو جائے گی اس سارے مسائل کو حل کرنے میں حالت خراب ہو جائے گی آپ پا نہیں پائیں گے سمجھنے میں زندگی ختم ہو جائے گی اس لئے کہ علم میں اختلاف ہے علم دھوکہ ہے علم فریب بھی ہے علم کمال بھی ہے علم کمال بھی ہے لیکن علم فریب بھی ہے علم دھوکہ بھی ہے نماز اللہ کی عبادت نماز اللہ کی عبادت ہے تو کیا علم کی ہی ذریعہ یہ نہیں ہو رہا ہے کوئی یہاں تک لے جاتا ہے کوئی یہاں تک لے جاتا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے ایک اللہ کی ایک عبادت ہے آخر یہاں یہاں کس نے کیا کس نے کیا امام شافعی امام احمد بن حنبل کا اختلاف علم میں ہے حرط امام عظم حنیفہ امام مالک کا اختلاف علم میں ہے اگر آپ نے امام مالک کو مانا تو مالکی بن گئے آپ امام احمد بن حنبل کو مانا تو مانا تو حنبلی بن گئے اور اگر آپ نے امام شافعی کو مانا تو شافعی بن گئے امام عظم و حنیفہ کو مانا تو آپ حنفی بن گئے یہ علم والے تھے لیکن اگر آپ نے غوصل عظم کو مانا تو آپ سنی بنیں آپ کو کوئی نہیں کہہ گا یہ ادھر والا ہے کدھر والا ہے یہ سنی ہے صحابہ والا ہے نبی والا ہے تو تقلید علم سے ہے تقلید علم سے ہے لیکن مرکز اور منبع تک پہنچنے کا راستہ ذکر ہے اب آپ بتائیے کہ امام شافعی امام عظم دونوں بڑے علم جید علم ولی کامل بھی لیکن علم کے میدان میں اختلاف ہے بتائیے غوصل آدم میں غریب نواز میں کوئی اختلاف ہے مقدوم سمنانی میں اور سابر کلیری میں کوئی اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں کیوں اس لیے کہ یہ ذکر والے ہیں اختلاف علم ہے تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو فَسْأَلُوْ اہل العلم نہیں علم کے والے کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر ابو جہل بھی علم والا تھا علمی بھی اس کے پاس بھی تھا اور علم ابھی ابھی بڑے بڑے نجدی کے پاس بھی ہے بہتین فراتے کے عربی بولتے ہیں نجدی کے پاس علم کی کمی نہیں ہے آپ کتابیں بدلی جا رہی ہیں بخاری کے چیپٹر نکالے جا رہے ہیں امام بخاری کو اپنے سے چھوٹا کہا جا رہا ہے تو علم کی معاملہ نہیں ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں ہم نجدی سے وہابی سے دوبندی سے یہ سارے مسئلے بعد میں جو آئیں گے اسے چھٹکارہ دینے کے لئے کہتے ہیں علم کا معاملہ ہٹا دو ذکر والے کے پا جاؤ جو ذکر والا ہوگا وہ علم والا بھی ہوگا ہر ذکر والا علم والا ہوتا ہے لیکن ہر علم والا ذکر والا نہیں ہوتا ہے تو ہر ذکر والا علم والا ہوتا ہے لیکن ہر علم والا ذکر والا نہیں ہوتا ہے تو ذکر والے کو پکڑیں گے تو آپ کو فقہ بھی دیسے امام عزب و حنیفہ کو ہم نے پکڑا تو ہمیں غوث العظم بھی ملے اور ہمارا مسلک بھی ملا ہمیں سہولتیں بھی ملیں احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا ہمیں آسان طریقہ بھی ملا تو ہم نے جب ذکر والے کو پکڑا تو اللہ تعالی نے کہا فصلو اہل الذکر سوال پوچھو ذکر والے سے اگر تم نہیں جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل یا امام شافعی کا اور یا حضرت بحلول دانا کا جو زمانہ تھا یا بشر حافی کا جو زمانہ تھا وہ ایک تھا امام شافعی کا بشر حافی کا زمانہ ایک تھا تو امام شافعی دن بھر لوگوں کو پڑھاتے ہیں بڑے بڑے ان کے جو شاگرد ہوتے تھے ہم جیسے نہیں ہوتے تھے جو اپنے وقت کے علامہ دہر ہوتے تھے وہ ان کے شاگرد ہوتے تھے جو اپنے وقت کی بڑے مفتی آہ ہوتے تھے وہ ان کے شاگرد ہوتے تھے تو دن بھر انہیں علم سکھاتے اور رات میں غائب ہو جاتے ہیں تو شاگیز انہیں کہا کہ حضور آپ کہاں جاتے ہیں تو کہا کہ ایک ذکر والے کے پاس جاتا ایک ذکر والے کے پاس جاتا پتہ لگایا گیا معلوم یہ ہوا کہ بشحافی جو دیوانے ہیں اور پیدل چلتے ہیں وہ چپل بھی نہیں پہنتے ہیں ان کے پاس یہ رات کو جا کر بیٹھتے ہیں تو شاگیز انہیں کہا کہ حضور آپ کے پاس اصول آپ کے پاس ہے علم حدیث آپ کے پاس ہے علم قرآن آپ کے پاس ہے محدث آپ ہیں مفسر آپ ہیں فقیح آپ ہیں مسائل آپ بتاتے ہیں سب تو آپ کے پاس تو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں وہاں جا کر کیا کرتے ہیں امام شافعی نے فرمایا کہ ہم جس کا قول اور جس کی باتیں تمہیں ہم بتاتے ہیں ہم جا کر اس سے اس کا دیدار کرتے ہیں ہم اس سے جا کر اس سے اس کی پتہ لیتے ہیں کہ رحمان کا کمال کلام تو یہ ہے رحمان کا کلام تو ہم پڑھا رہے ہیں لیکن جا کے اس بشی حافظ جسے تم دیوانا سمجھتے ہو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ رحمان ملے گا کیسے تو پڑھانا اور ہے اور ملنا اور ہے تو کتاب سے پڑھایا جا سکتا ہے ملایا نہیں جا سکتا ملانے والے یہی ذکر والے ہیں جو ملا دیتے ہیں ملا دیتے ہیں فَسَّلُوَحْلَ الزِّكْرِ اسی لیے غوث العظم رضی اللہ عنہ کے جو اتنے دیوانے ہیں اتنے دیوانے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں ایک بہت نکتے کا کمال لکھا ہے قرآن کی ہر آیت کمال انتہا تک ہے کمال انتہا تک ہے علم والا بدعقیدہ ہو سکتا ہے علم والا بدعقیدہ ہو سکتا ہے گمراہ ہو سکتا ہے لیکن غوث العظم والا غوث العظم والا بدعقیدہ نہیں ہو سکتا جب غوث العظم والا ہو گیا تو بدعقیدگی ختم ہو گئی یہ ہونا ہی بدعقیدگی کا خاتمہ ہے علم والا گمراہ ہو سکتا ہے لیکن جو ذکر والے کے پاس آ جائے غصر عظم کے پاس آ جائے غریب نماز کے پاس آ جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وضو کے مسائل سکھنا ہو تو عالم کے پاس جاؤ غصر کا سمجھنا ہو تو عالم کے پاس جاؤ اور یہ بات صحیح بھی ہے آپ کو میں پیلٹیکل بتا دیتا ہوں آپ کو وضو نہیں آتی آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں ہمارے پاس آئیں بتا دیں گے لیکن آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو خوشو اور خوضو نہیں ہوتا ہے خوشو اور خوضو یعنی دن ہی نہیں لگتا ہے تو بتائیے کہ کسی کتاب میں ہے لکھا ہوا کہ اتنے پانی سے دھونے سے خوشو خوضو ہو جائے گا اس قدر وضو سے خوشو خوضو ہو جائے گا نہیں ہوگا عالم کا کام کیا ہے علم کا کام کیا ہے کہ جہتے کعبہ کے طرف کھڑا کر دے جہتے کعبہ کے طرف کھڑا کر دے صرف عالم کا کام یہی ہے وضو بتا دے گا نماز کا طریقہ بتا سکتا ہے یہ سب بتا سکتا ہے لیکن نماز میں دل نہیں لگتا یہ عالم نہیں بتائے گا یہ عالم کا چپٹر ہی نہیں ہے یہ عالم کا کام ہی نہیں ہے اب اس کے لئے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ کہو کہ وضو بھی کرتے ہیں غصل بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا جانتے ہیں پھر وہ کہے گا جیسے ابراہیم بن آدم کو کہا گیا تھا کہ سب تیرا ٹھیک ہے لیکن ایک خجور تُو نے دوسرے کا کھایا تھا اس لئے تجھے نماز میں لذت نہیں مل رہی ہے یہ بتانے والا کون ہے کوئی عالم نہیں بتا سکتا کہ تُو نے چار مہینہ پہلے خجور کھایا تھا یہ ذکر والا بتائیں گے یہ غوث العظم بتائیں گے کہ حرام کمائی گئی تھی اس لئے لذت نہیں ہے یہ غریب نماز بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے تیرے اندر خوشو خضو نہیں ہے یہ بزرگان دین بتائیں گے کہ تیری وجہ نماز کی قبولیت اور اس کے اندر لذت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا کہ علم کا مسئلہ ہی چھوڑ دو ذکر پاس پہنچو وہاں تمہیں ذکر بھی ملے گا وہاں علم بھی ملے گا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت پہ ہم بات کرتے ہیں غوث العظم کی کرامت پہ بات کرتے ہیں لیکن غوث العظم فی نفس ہی ایک ہی وقت میں بیسوں نفوس قدسیہ کی کرامت ہے غوث العظم کی کرامت الگ ہے اور غوث العظم ہی کرامت ہے یہ بات الگ ہے یہ بات الگ ہے آپ جانتے ہیں غوث العظم حلط سیدنا سومعی کی کرامت ہے حلط غوث العظم الخیر فاطمہ کی کرامت ہے حلط غوث العظم ابو صالح جنگی دوست کی کرامت ہے آپ اپنے دادا کی کرامت ہیں آپ اپنے نانا کی کرامت ہیں آپ اپنی والدہ کی کرامت ہیں آپ اپنی خالہ کی کرامت ہیں آپ اپنی پھوپی کی کرامت ہیں جانتے ہیں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہ ہے اگر کسی پودے کو آپ جس جگہ لگاتے ہیں تو صرف اسی کی مٹی ٹھیک نہیں کی جاتی آزو بازو کبھی مٹی ٹھیک ہونی پڑتی ہے کسی درخ کو لگانے کے لیے جس جگہ لگا رہے ہیں اس کے چاروں طرف کے مٹی کا جہزہ لینا پڑتا ہے اگر چاروں طرف کے مٹی اچھی ہوئی تو وہ درخ بڑھے گا بھی اچھا پھلدار بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے غوث العظم کو ایسا پودہ بنا کر دیا ادھر جائے تب بھی اچھی ہے ادھر جائے تب بھی مٹی اچھی ہے ادھر نانا بھی ولی ہیں ادھر دادا بھی ولی ہیں ماں بھی ولی ہیں باپ بھی ولی ہیں سب ہی ولی ہیں تو چاروں طرف کی مٹی اتنی اچھی ہے کہ جب اس میں غوث العظم آئے تو پھر غوث نہیں غوث العظم ہو گئے غوث العظم ہو گئے چاروں طرف کا پاور ملا اللہ تعالیٰ نے غوث العظم کے لیے انتظام ہی کچھ ایسا کیا تھا انتظام بغیر کسی انتظام کے کوئی کام نہیں ہوتا یہ غوث العظم کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا والد بہترین عطا فرمایا والدہ بہترین عطا فرمایا جانتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ جب ایسوں کے نزدیک میں جب آج ہم اور آپ کے لئے یہ بات کہی جاتی ہے اور حدیث پاک بھی ہے کہ علماء کے قریب بیٹھو وہ بیٹھنا تمہارے لئے ذریعہ نجات ہے بیٹھو گے تو اتنا سواب ہے جب علماء کے پاس ہوگا تو بتائیے اولیاء کے پاس جو بیٹھا ہی نہیں بلکہ پیدا ہوا ہے اولیاء کے ہی گودھ سے ایک گودھ سے دوسرے گودھ میں اگر منتقل بھی ہوتے ہیں تو ولی سے ولی کے گودھ میں جا رہے ہیں غوث العظم نے بغیر کسی ولی کے گودھ سے آپ نے منتقل نہیں ہوئے اگر آپ نے اگر جگہ بدلی ہے تو اگر ولایت کے ہاتھ نے دیا ہے تو ولایت کے ہاتھ نے لیا ہے باپ اٹھا کر دے رہے ہیں یہ بھی ولایت کا ہاتھ ہے ماں لے رہی ہیں یہ بھی ولایت کا ہاتھ ہے تو آپ کے اوپر تو ہاتھ ہی غیر ولی کا نہ لگا ہے تو غوث العظم کی کرامت کی بات تو بڑی بات ہے غوث العظم خود ہی نہ جانے کتنی کی کرامت ہے غوث العظم خود بنفس ہی کرامت ہے سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ سفر کر رہے ہیں دیکھا بادشاہ کا ایک کام کردہ وہ تین مٹکے لے کر جا رہا ہے اس میں شراب تھا آپ نے فرنوائے اس میں کیا ہے کہا بادشاہ کا سمان ہے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی چھڑی اٹھایا اور ایک ایک پر تینوں پر مارا مٹکہ پھوڑ گیا شراب بہ گئے انعراض ہوا اور جا کر سیدھے بادشاہ کو خبر سنا دے کہ فلا شخص نے جو ہے آپ کے مٹکے کو توڑ دیا ہے کہا اس کی جورت کس نے ایسا کیا بھئے بلاؤ آپ کو بلائے گیا بلانے کے بعد اس نے کہا کہ مٹکہ آپ نے توڑا ہے کہ جی ہم نے توڑا ہے کیوں توڑا ہے ذاتی معاملے میں تو ہمارے اور آپ کے بھی تو کوئی بول نہیں سکتا ہے لیکن بادشاہ کے ذاتی معاملے میں پڑ جانا کہ وہ کیا مانگا رہا ہے کیا لے جانا ہے کہا کہ کیوں توڑا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ تجھ سے مجھے محبت ہو گئی اس لئے میں نے توڑ دیا جواب کیا دیا تجھ سے مجھے محبت ہو گئی تو میں نے توڑ دیا وہ نہیں سمجھ سکا کہا کہ مجھ سے محبت ہوئی تو میرے سمان کو توڑا کہا ہاں اگر نہ توڑتا تو پیتا اور پیتا تو جہنم میں جاتا میں نے وہیں توڑ دیا تاکہ نہ پہنچے اور نہ پیے اور نہ مہا جائے نہ وجائے تو باشر نے کہا کہ اچھے بتائیے یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے یہ اختیار آپ کو کس نے دے دیا کہ جس کا سامان ہو آپ پھوڑ دیں توڑ دیں ہی کس کا کہتا ہے کہ میرے رب نے دیا ہے یہ اختیار مجھے میرے رب نے دیا ہے تو کہا تم پر کیا وہی حاضر نازل ہو رہی ہے ابھی کہا سے کہا کہ اللہ نے فرمایا تم بھلائی کے خبر دو لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ اور برے کامسوروں کو اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے اس پر روب تاری ہوا تو موسیٰ جنگل دوست مجھے فرمایا کہ کیا یہ اختیار میں تمہیں بھی دے دوں یہ اختیار کیا میں تمہیں بھی دے دوں تو کہا کہ اے مجھے یہ اختیار کیسے ملے گا کہا تو تو بادشاہ ہے تو اگر چاہے تو یہ کام اچھے سے کر سکتا ہے آج کے بعد ہر شخص کو یہ نافذ کر دے کہ ہر اچھا کام کرنا ہے برے کام سے روکنا ہے تیرے کارندے جب اس پر لگ جائیں گے تو کام اچھا بھی ہوگا اور دنیا تیرے محلے میں تیرے علاقے میں بھلائی پھیلے گی برائی کا ختمہ ہو جائے گا جب موسیٰ جنگل دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بے باق ہوئے تو پھر اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوا کہ جب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے تو آپ بھی بے باق ہوئے آپ بھی بے باق ہوئے آپ کے پاس خلیفہ لاکر پیسہ دے رہا ہے حضور سے قبول کر رہے ہیں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سکے کے تھیلی کو لیا اور پکڑ کر ایسا ایٹھا تو ایسا ایٹھا کہ جیسے کپڑے کو لوگ نچوڑتے ہیں ویسے اس سکے کو اس سے نچوڑا تو اس میں اسے خون گرنے لگا خون گرنے لگا کہا کہ کیا تو مجھے یہ دیتا ہے اس میں تُو نے غریبوں کا مفلسوں کا ناچاروں کا حق مار کے میرے پاس لے کر آیا ہے ہم اسے ایسا قبول نہیں کرتے ہم اسے قبول نہیں کرتے تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بے باقی یہ کرامت اور اس کے بعد یہ منعقے بھی جو فضائل ہیں یہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ چونکہ خود ہی آپ باپ دادا نانا نانی اور چچا خالہ خالو ماما مامی کے آپ خود کرامت بن کر آئے ہیں اس لئے آپ کے زندگی کا ہر پہلو ایسا ممتاز نظر آتا ہے کہ کسی بھی اے آپ معاملے سے دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو جھکتا ونظر نہیں آتا بلکہ سریعہ تک ملند و بالا ہوتا ونظر آ رہا ہے غوث العظم کی کسی بھی جہد کو آپ لے لیں آپ کی سخاوت کو لے لیا جائے آپ کے توقع کا معاملہ لے لیا جائے آپ کے تفکر کا معاملہ لے لیا جائے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عن کے صبر و شکر کا علم لے لیا جائے تو اس وقت سے لے کر اب تک کوئی آپ کا ثانی نہیں ملتا آپ کا کوئی مدد مقابل نہیں ملتا جو شکر میں آپ سے آگے چلا جائے جو توقع میں آپ سے آگے چلا جائے جو آپ کے تفکر میں چلا جائے اب ایک لفظ جو تفکر میں بول رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے طرف بہت لوگ کم توجہ دیتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ تفکر جو ہے یہ مومن کی جان ہے مومن کی جان ہے میں پانچ منٹ بھی بات بتانا چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ بہت ضروری بات ہے تفکر فکر کرنا یہ صوفیاء کرام اور ذکر والوں کے ہاں یہ فکر کرنا ایک کی بہت اہم مسئلہ ہے بغیر فکر کیے لوگ منزل تک نہیں پہنچ سکتے اور فکر کا عجر کیا ہے فکر کا عجر کیا ہے میں اس کو معمولی طور پر سے میں ساتھ انداز بتا جاتا ہوں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر جو ہے زمین ہے اور سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر جو ہے آسمان ہے آپ اس کو سمجھا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفکر کرتے تھے وہ زمین پر کرتے تھے یعنی آپ سارے عبادات کرنے کے بعد آپ چپ بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے ساری توجہ کو زمین پر لگاتے کہ آخری زمین کے اندر اللہ نے کیسی قدرت دی ہے کہ اگر وہیں پاس لگاؤ گناہ تو میٹھا ہو جاتا ہے یہاں لگاؤ مرچ تو تیتا ہو جاتا ہے کوئی درخت اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کوئی درخت اتنا بڑا ہو جاتا ہے اب یہ جو فکر ہے یہ اللہ کی قدرت پر فکر ہے یہ فکر ایسی چیز ہے جو آپ کو خدا سے ملا دیتی ہے آپ عبادت جو فرض ہے وہ کر لیں لیکن عبادت ستنا جلدی آپ خدا تک نہیں مل سکتے جتنے آسانی سے آپ فکر سے مل سکتے ہیں آپ آسمان پر فکر کریں یہ آسمان ہے بغیر ستون کے ہے اس پر ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے کوئی مثال نہیں رپ نے کیسے بنا لیا ہے آپ اپنے اوپر فکر ہیں سیدنا عثمان غنی عزیز نے فکر جو خود انسان ہے آپ فکر کرتے تھے اپنے اوپر کہ یہ جو آنکھ چھوٹی سی ہے اللہ نے اس میں کونسی کیسی طاقت دے دی یہ زبان جو ہے یہ زبان یہ تو یہ بھی گوشتی ہے ناک یہ بھی گوشتی ہے تو یہ زبان آخر بولتا کیسے بولتی کیسے یہ ناک ہے اس کے اندر کونسی طاقت ڈال دی کیسے سنگھ لیتا ہے اس پر فکر کر رہے ہیں آپ بتائیے کہ آج پوری دنیا میں جو کامیابی ہے وہ کس بات پر ہے فکر پر ہے سائنس کا نام کیا ہے فکر ہے سائنس کا دوسرا نام فکر ہے تو جو مسلمانوں کے پاس تھا فکر انہوں نے فکر کو چھوڑ دیا اور غیروں نے فکر کو لے لیا اب ایک ایک چیز پر فکر کرتے کرتے وہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں اور ہم نے اپنا فکر چھوڑ دیا ہر انسان اگر صرف اپنے جسم کی ایک آزہ پر فکر کرے روزانہ پانچ منٹ روزانہ پانچ منٹ یقین مانئے مہینہ روز کے اندر اس کا دل اتنا نرم نازک ہو جائے گا کہ رب کا نام لیتے ہی اس کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے ہر شک اپنے جسم کی ایک آزہ پر فکر کرنا شروع کر دے کوئی کان پر فکر کریں کہ آخر یہ کان کے اندر کون سی لوڈی سپیکر ہے کون سا میکروفین ہے کہ اتنا دور سے آواز آتی ہے اسے کنٹرول کرتا ہے پھر اتنا ہی پہنچاتا ہے جتنا کہ ہمیں لینا چاہیے پھر ہمارے چھوٹے میموری کو دیتا ہے پھر ہم اس کو بات کو سمجھتے ہیں اگر یہ آواز نہ آتی تو کیا ہوتا کان پر فکر کریں ناک پر فکر کریں ہم کیا کرتے ہیں بنانے والے نے مجھے اتنا اچھا بنایا نہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں نہ اس کی فکر کرتے ہیں یہ ذکر والے کے قریب اللہ نے اسی لئے جاننے کے لئے کہا کہ جب تم جاؤ گے تو تمہیں ذکر بھی ملے گا تمہیں فکر بھی ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کی توفیق رفیق عطا فرمائیں اور یہ ہر نماز کے بعد دو تین نٹ نکال لیں آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور کسی چیز پر فکر کریں توجہ ڈالیں کہ اللہ تعالی نے کتنی حکمت سے اس کو بنایا ہے گردے پر لے لیں کٹنی پر لے لیں کوئی ڈاکٹر ہے کس پر لے لیں کوئی انجینئر ہے تو کسی دو سی چیز پر لے لیں فکر کریں جب آپ فکر کریں گے تو خدا کے بالکل قریب ہو جائیں گے خدا کی قدرت کاملہ کا آپ مظاہرہ کریں گے آپ کا دل جو ہے اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا پھر اس کی شان جلالت سے آپ کانپ اٹھیں گے کہ میرا رب اتنا بڑا کمال والا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسی ایسی چیزیں بنا دیتا ہے ہم فکر ہی نہیں کرتے اس لئے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم و رحمت اللہ یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم سلام علیکم اے میرے کرم کے داتا ایک دن ایسا بھی آتا ہم مدینے کو بھی جاتے حال دل رو رو سناتے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم سلام علیکم یا رسول اے میرے کرم یا حبیب سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ